لِلَّهِ وَكَفَا وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصطَفَا اما بعد فعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد الرسول اللہ والذین معاہو وشداؤ علی الگفار دوحماؤ بینہم تراہم رکعا سجداؤ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی بجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التورات ومثلہم فی الانجیل آمونت باللہ صدق اللہ علیہ العظیم وصدق رسولہ النبی علمین الكریم ونحن على ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین نکالی جائے ایک بھی سطر درودوں سے نکالی جائے درود پاک کا نام آیا ہے تمام لوگوں سے گزارش کروں گا کہ آئے اس نبی کی بارگاہ میں حدیع درود بھیجیں جن کی شان یہ ہے کہ دور و نسبی کے سننے والے وہ کان کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام ہم یہاں سے پڑھیں وہ وہاں سے سنیں مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام یقین سے پڑھیں کہ غلام پڑھتا ہے آقا درود پاک سنتے ہیں بلند واس سے پڑھیں اللہم صلی اللہ اللہم صلی علی سجدنا وسندنا وشفیعنا وحبیبنا ومولانا محمد وعلا علیہ وصحبہ وبارک وسلم مولای صلی وسلم دائماً ابداً علی حبیبک خیر الخلق کلیہیمی محمد سجد الکونینی والثاقلین والفریقین من عربیم ومن عجمی یقین کریں ایسی تاریخ ساس کانفرنس جگہ جگہ پر جگہ جگہ پر منعقد نہیں ہوتی یہ فروغ تصوف فانڈیشن کو عزاز حاصل ہے کہ جس کے ماتحت اتنی خوبصورت اور عالمی کانفرنس ہر سال جس میں ہمیں اور آپ کو شرکت کا موقع ملتا ہے آئیے میں ملتمیس و محترم سنا خان حبیبی بیکردگار کاشیخ رحمانی سے کے تشریف لائے اور منقبت حضور بحرل عرفان پیش فرما کر ہمارے قلوب کو مستفیز فرما مستنیر فرمائے سنت سرکار کی نکحت بنی آفاقیت سنت سرکار کی نکحت بنی آفاقیت عشق اہل اللہ کی تلعت بنی آفاقیت میں اہل علم کی توجہ چاہوں گا دعاوں کے ساتھ سنت سرکار کی نکحت بنی آفاقیت عشق اہلاللہ کی طلعت بنیا فاقیت اور راستہ کنوج سے سیدھا گیا سرہند تک نقش بندی نور کی عزت بنیا فاقیت راستہ کنوج سے سیدھا گیا سر ہند تک نقش بندی نور کی عصت بنی آفاقیت اور آپ کل بیٹھیں گے نیچے درمیان زمین پر کل بیٹھیں گے آپ یہ آج بیٹھ جائیں گے آپ بار بار اعلان کیا جا رہا ہے صاحبِ توقیر اہلِ وفا بن جائیے چاہیے شاہی تو اس درکِ گدہ بن جائیے بعد میں بن جائیے گا آپ شیخِ محترم آئیے پہلے غلامِ مصطفیٰ بن جائیے بعد میں بن جائیے گا آپ شیخِ محترم آئیے پہلے غلامِ مصطفیٰ بن جائیے یہاں سے وہاں تک ایک مرتبہ نعرے کا جواب دیں گے فیضانِ حضور بحر و نرفان ہاتھوں کو بلن کر کے فیضانِ حضور بحر و نرفان فیضانِ حضور بحر و نرفان سنتِ سرکار کی نکہت بنی آفاقیت عشقِ اہلُ اللہ کی تلعب بنی آفاقیت راستہ کنوچ سے سیدھا گیا سرہند تک نقش بندی نور کی تلعب بنی آفاقیت اے محبِ بحرِ عرفان ہو مبارک حشر تک بزمِ اہلِ عشق کی حمت بنی آفاقیت بزمِ اہلِ عشق کی بزمِ اہلِ عشق کی حمت بنی آفاقیت اللہ کریم آپ کے ذوقِ سماعت کو قبول فرمائے آئیے وقت اتنا زیادہ نہیں ہوتا کہ میں جب جب آؤں تمہینی کلمات آپ کے گوشے گزار کرنے کی سعادتیں حاصل کروں آئیے بلا کسی تاخیر فیضانِ حضور بحر العرفان کا محبول تاثبوت حضرت اللہ مولانا محترم مولانا فیضانِ حضور بحر العرفان کا محبول تاثبوت حضرت اللہ مولانا زین العبدین صاحب کے ذریعے ہم اور آپ ملاحظہ کر رہے تھے اور ایسے کتنے جواہر پارے ہیں جو فیضانِ حضور بحر العرفان سے مالا مال ہو کر ملک اور بیرونی ممالک میں دین و سنیت کے خدمات انجام دے رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا ہے کہ مولانا قریب فیضانِ حضور بحر العرفان سے ہمارے خلوب کو مالا مال فرمائے جو حضرات اس طرف بیٹھے ہیں ان سے بار بار علانات کیے جا چکے ہیں کہ آپ بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں سامنے کافی جگہ ہے آپ آ کر بیٹھ جائیں کیوں کھڑے ہوئے ہیں آپ کیمرامین تھوڑا ادھر پلٹو یار اس طرف آنا دکھاؤ کتنے لوگ کھڑے ہوئے ہیں بعد میں پتا تو چلے کہ کون کھڑا ہوا تھا کون بیٹھا تو وہ جذبہ اخلاق و وفا دیکھ رہے ہیں تیباسِ محبت کی عدہ دیکھ رہے ہیں یہ بزمِ شہدی ہے یہاں بیٹھو عدب سے لوگوں تمہیں محبوبِ خدا دیکھ رہے ہیں آئیے بلا کسی تاخیر سیوان کے تشریف لائے ہوئے مطاہِ رسالت ماہ محترم مولانا عرشد نوری صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ تشریف لائے دیارِ حدیبِ کردگار میں تحفہِ غلامی پیش کرنے کی بابقار سعادت حاصل کریں